موسیقی اوکے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اپنے ویب پیج یا ویب سائٹ میں ایک فارم کریئٹ کرتے ہیں فارم کے ذریعے آپ یوزر سے ڈیٹا یا انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہو فارم کریئٹ کرنے کے لئے ہم ٹیک یوز کرتے ہیں فارم اوکے لیٹس سپوز ہم چاہتے ہیں کہ یوزر سے ہم اس کا نام اور ای میل کلیکٹ کریں تو نام کیلئے ہم یہاں ٹائپ کریں گے نیم اور ٹیکسٹ بوکس کیلئے ہم انپوٹ ٹیک یوز کرتے ہیں اور ٹائپ اس کا رکھتے ہیں ٹیکسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیم اس کے بعد ایک ٹیکسٹ بوکس جہاں پہ یوزر اپنا نیم ٹائپ کرے گا اب اگر آپ چاہتے ہو کہ نام اوپر ہو اور یہ جو ٹیکس بوکس ہے یہ نام کی نیچے ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم یوز کریں گے بی آر تو اب آپ دیکھ سکتے ہو نیم بی آر سیمیلرلی ہم ای میل بھی کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ای میل اور انپوٹ پہ دیکھیں اب ای میل کیلئے ہم کیا کرتے ہیں اب اوکے تو یہ دونوں ایک دوسری کی بہت قریب آگئے ہیں تو یہاں پہ ہم بی آر ٹیک یوز کرتے ہیں دو بی آر یوز کرتے ہیں یہاں پہ اور ایک بی آر آپ یہاں بھی اگر چاہو تو یوز دو کرتے ہیں تین کرتے ہیں بی آر جتنا سپیس آپ کو چاہیے اتنی دفعہ بی آر یوز کر سکتے ہو آپ پہ یوزر کیا کرے گا اپنا نام انٹر کرے گا یہاں پہ ای میل انٹر کرے گا آپ یہ ڈیٹا یا انفارمیشن سب میٹ کرنی کے لئے ہمیں ایک بٹن بھی چاہیے تو بٹن کے لئے ہم بٹن ٹیک یوز کر سکتے ہیں اور بٹن پہ ہم سب میٹ اور بٹن کی ویلیو ہوگی سب میٹ آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو یہاں پہ میں سب میٹ ٹائپ کرتا ہوں آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو یہ دیکھیں بٹن پہ میں ٹائپ کرتا ہوں سب میٹ بٹن کو نیچے لے کے آتے ہیں بی آر ٹیک یوز کر کے ایک اور بی آر یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں سب میٹ اس طرح دوسرا طریقہ بھی ہے بٹن کرنے کا یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں انپوٹ اور ٹائپ کرتا ہوں اس کا سب میٹ یہ دیکھیں ایک دوسرا بٹن بھی کریٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں سب میٹ سب میٹ اب دونوں بٹن میں ڈیفرنس کیا ہے تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے دونوں آپ یوز کر سکتے ہو اب کام یہ کب کریں گے تو کام اسے فنکشنل بنانے کیلئے ہم جاوا سکریپٹ یوز کریں گے بٹن کریٹ کرنے کیلئے آپ دونوں طریقے یوز کر سکتے ہو انپوٹ یہاں پہ ٹائپ آپ نے سب میٹ رکھنا ہے اوپر ہم نے ٹائپ رکھا ہے ٹیکسٹ یہاں پہ آپ نے ٹائپ سب میٹ رکھنا ہے یا سمپلی آپ بٹن ٹیک یوز کر کے بھی بٹن کریٹ کر سکتے ہو ایک کو میں ریموف کرتا ہوں تو اس طرح یہ آپ کا ایک فارم کریٹ ہو جاتا ہے موسیقی بٹن رہا